نمسکر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر سودیش چودری فیزیکل کیمسٹری یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا سواگت کر دیں ہم لوگ بی اے سی سیکنڈ ڈیئر کی فیزیکل کیمسٹری سٹڈی کر رہے ہیں آپ لوگ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور جتنا آپ شیئر کر سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس بھی اس چینل سے اس کا لعب اٹھا سکے آپ لوگ اس میں جو بھی آپ کو جس ٹاپک سے ریلیٹڈ پروبلمز ہیں ان کو کمنٹ کر کے بتائیے یدی آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسٹریکشن ہے جو آپ کا سول نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیے اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا ویڈیو دیکھتے وقت آپ سٹارٹنگ والے ویڈیو سے شروع کرو گے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یدی آپ نے بیچ والے ویڈیو سے شروع کر رکھا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ ایک دوسرے سے thermodynamics جو ہے وہ ایک دوسرے سے interlink ہوتی ہوئی جا رہی ہے یدی ہم نے thermodynamics first study نہیں کیا تو ہمیں thermodynamics second کی جو unit ہے means second low وہ ہم اس کے آگے کا نہیں پڑ پائیں گے اس لئے آپ لوگوں سے request ہے کہ پہلے thermodynamics first کے سارے ویڈیو دیکھئے ان میں جو problems ہیں آپ comment کر کے بتائیے ان کے questions آپ مجھے بتائیے آپ questions solve کریے تب ہی ہوگا کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے پاس میں ایک golden chance ہے یہ time کیونکہ ابھی جو classes ہیں وہ سب اور کہیں سے offline ہماری classes بند ہیں کیول اور کیول آپ کو جو opportunity مل رہی ہے وہ online study سے مل رہی ہے تو آپ اگر پورے دن میں 20 یا 25 منٹ ہم study کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ routine خراب نہیں ہوگا کیا ہم کسی بھی چیز کو یدی ہم بہت long time کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں سمجھنے میں بہت time لگتا ہے بہت دکت ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگوں کی جو routine ہے وہ اس کو continue بنائے رکھئے اور آپ اس ویڈیو کو complete دیکھو گے تب ہی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے ابھی ہم جو topic start کر رکھا تھا وہ bsc second year کا thermodynamics second start ہو رہی تھی جو کہ unit second ہے آپ لوگوں کی اس thermodynamics second میں ہم نے جو ابھی تک دو classes لے چکی جس میں میں نے آپ کو thermodynamics first low کے بارے میں بتایا کہ اس کی limitations کیا تھی ان limitations کو دور کرنے کے لیے thermodynamics second low آیا تھا اور اس کے بعد ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ car note cycle پڑھ رہے ہیں car note cycle جو ہے وہ heat engine کے اوپر base ہے اور اس car note cycle کے according car note cycle جو ہے وہ میں نے آپ کو کافی کچھ سمجھا دیا تھا پھر بھی ہم دوبارہ آج ہم اس کا work نکالیں گے پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک بار دوبارہ اس کا واپس سے بتا رہی ہوں کہ car note cycle میں کیا کیا steps ہم نے سمجھ لیے تھے سب سے پہلے کہ یہ cycle تھا کیا اس کی definition سمجھی تھی کہ car note cycle car note جو تھے انہوں نے heat کی maximum use کے لیے ایک cyclic heat maximum heat work کی form میں convert کرنے کے لیے ایک cyclic process کی تھی اس کو کہا جاتا ہے car note cycle car note نے heat کی maximum use کرنے کے لیے heat کو heat کے maximum quantity کو work کی form میں convert کرنے کے لیے ایک cyclic process کی تھی جس کو car note cycle کہا تھا یہ چار step میں complete ہو رہی تھی اور وہ چاروں step کون کون سے تھے میں یہاں لکھ رہی ہوں آئیسو تھرمل expansion اس کے بعد adiabatic expansion اس کے بعد ان نونوں میں جو work ہوگا کل میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا work done by the system by the system ہوگا تو ہم negative sign کام ملے گے اس کے بعد دو process اور کی تھی یہ expansion ہوا تھا اس کے بعد compression ہوا تھا پہلے آئیسو thermal compression کرائے تھا اور اس کے بعد adiabatic compression کرائے تھا اس میں جو work done ہو رہا ہے وہ system پر ہو رہا ہے work done on the system جب on the system ہوگا تو w کی value کیسی لی تھی positive یہ باتیں آپ کو کل میں نے آپ کو اچھے سے explain کی تھی آج ہم سب سے پہلے اس کا pressure volume کرو بنائیں گے کیا بنائیں گے pressure volume curve دھان دینا یہاں pressure ہے اور اس x پہ volume ہے سب سے پہلے ہم یہ ہماری a point تھا ٹھیک ہے first isothermal expansion expansion ہوگا تو کیا ہوگا volume increase ہوگا اور pressure decrease ہوگا expansion کا مطلب کیا ہے expansion پرسار کرنا gases کا پرسار کرنا کیسے ہوتا ہے high pressure سے low pressure کی طرف کیسے ہوتا ہے high pressure سے low pressure کی طرف یہی ہوگا اور volume کیا ہوگا low volume سے کہا پہ change ہوگیا high volume پہ volume ادھر بڑھے گی means یہ graph کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ pressure decrease ہوتا ہوا جا رہا ہے اور volume increase ہوتا ہوا جا رہا ہے کیسا ہے یہ isothermal expansion اس میں ایک بات اور ڈھیان رکھنا کہ pressure change جو ہے وہ بہت ہی slow ہو رہا ہے جب ہم mediabetic process کریں گے اس میں pressure change بہت speed سے ہوتا ہے دونوں میں ہوگا تو pressure decrease ہی دھان رکھنا isothermal expansion میں pressure change ایک جو کر وہ چل رہا ہے وہ تھوڑا سا smooth چل رہا ہے اور idiabetic process میں expansion کچھ اس طریقے سے ہوگا تو دیکھو speed سے بڑھا idiabetic expansion میں یہ یہاں b point پہ آیا اس کے بعد idiabetic expansion ہوا اور c point پہ چلا گیا یہاں تک کی چیزیں سمجھ میں آئی یہ کیا تھا idiabetic expansion isothermal expansion کا مطلب ہے یہاں پہ temperature t2 تھا میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو system ہے اس میں source سے source سے کیا لیتا ہے q2 energy لیتا ہے کون سے high temperature کے high temperature کے heat reservoir جس کو ہم source کہا تھا source سے q2 energy لیتا ہے جس کا temperature t2 تھا یہ define کیا تھا آپ لوگوں کو کل میں nے high temperature والے کو heat reservoir کو ہم نے کیا بولا تھا source کہا تھا اس سے q2 energy لیتا ہے temperature t2 p temperature t2 تھا pressure p1 ہے volume v1 یہ ہم نے مانا ہے اس کے c کے اوپر کیا ہوا دیکھو c پہ volume v3 اور pressure p4 یہی ہوگا volume v3 pressure p3 یہاں تک چیزیں سمجھ بہئی اب یہاں کا temperature بتاتے ہیں source تک کام ہو گیا تھا اس کے بعد کیا کیا تھا q1 heat کس کو دی تھی sink کو دی تھی یہ کام کیا تھا اور وہاں temperature کیا تھا low temperature t1 تو یہاں پہ temperature کیا آئے گا t1 کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ carnot cycle میں کیا کرتے ہیں source سے heat q2 لیتے adiabatic expansion work ہوتا ہے اس کے بعد جو یہ heat engine ہے q1 energy اس heat ریزرور کو دیتا ہے جس کا temperature کم ہوتا ہے جس کو ہم sink کہتے ہیں اور اس temperature ہم نے کیا مان لیا تھا t1 مان لیا تھا ٹھیک ہے یہاں تک آگیا سمجھ بے اب چلتے ہم اب کیا کرائیں compression compression کرائیں گے تو کیا ہوگا pressure بھی increase ہوگا اور volume decrease ہوگا pressure جو ہے وہ increase ہوگا اور volume کیا ہوگا decrease ہوگا تو graph جو ہے وہ کچھ الٹا بننا شروع جائے گا یہاں سے graph الٹا بنے گا compression expansion میں تو ہم graph کو کہا لے جارے تھے ادھر کی سائیڈ لے جارے تھے volume کو بڑھا رہے تھے اب کیا ہے volume کی ادھر بنا گی میں کونسی position d position کونسی process کرائی تھی isothermal compression اس d positions پہ کیا ہوگا آئی 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 سو thermal ہے تو temperature کیا ہوگا t1 pressure p4 volume v4 دیکھو دونوں ہی چیزیں change ہے اس کا pressure یہ رہا اور اس کا volume یہ رہا دونوں ہی چیزیں change ہے دونوں چیزیں change ہے اس کے بعد میں یہاں سے لائنیں ہٹ آ رہی ہوں تاکہ آپ کو صاف صاف clear دیکھیں صرف یہ لائنیں تو سمجھانے کے لئے تھی اس کے بعد یہ واپس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے یہ پروسس کونسی تھی idiobatic کمپریشن اس میں بھی کیا ہوگا پریشر کیا تھا کیا آئیسو تھرم ہے تو یہاں T1 temperature ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا T1 temperature volume V3 اور pressure volume V4 اور pressure P4 P2 کریں کریں اور volume جو ہے وہ ڈکریز کریں گے یہاں تک pressure volume graph آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا اب ہم ان کا pressure volume graph کا use کرتے ورک نکال لیں گے ایک ایک کر کے میں ان کا ورک نکال تی ہوں سب سے پہلے میں فرسٹ کون کانسی پروسیس ہے آئیسو تھرمال expansion یہ ہی آئیسو تھرمال expansion ہے temperature کیا تھا T2 temperature یہ DT کیا ہوگا 0 کیونکہ آئیسو تھرمال پروسیس میں کیا ہوگا کہ temperature change 0 ہوتا ہے کون سے state سے کون سے state پہنچ رہے ہیں A سے B state میں A سے B state میں لکھ لکھ لیتے ہم variables کیا variables ہمارے T2 V2 V1 اور P1 یہ تھا B state میں کیا ہے pressure T2 volume V2 اور temperature T2 volume V2 pressure P2 یہ تھا نہیں ہوگی internal energy del E کی value کیا آگئی 0 جب del E کی value 0 آگئی تو first law of thermodynamics کیا coding کیا ہوگا first law of thermodynamics کیا done by the system and heat absorbed by the system یہی دو کام ہو رہے ہیں کی بھائی Q2 تو اس نے کتنی Q2 heat absorb کی ہے تو میں جب Q2 کے جگے sign لگاؤں گی وہ تو میرا کیسا آجائے گا absorbed heat کیسی آتی ہے positive form میں اور work done کے ساتھ میں sign کیسا لگاؤں گی minus w یہی کام کروں گی heat first law of thermodynamics کے according Q equal to ہوتا ہے daily plus w ٹھیک ہے اب یہاں پہ daily e value 0 to q q positive sign لگا یا میں nے is equal to کیا ہوا میں w کو جو ہے وہ first work لکھا ہے is w 1 l minus w 1 یہی آئے گا ہمیں پتا ہے pressure volume work جو ہوتا ہے یہاں پہ ہم کیا نکال رہے ہیں pressure volume work یہ نکال رہے ہیں pressure volume work w equal to p dv اور integration کرتے study کرنا ہے آپ لوگوں کو آگے آپ کو msc entrance کرنی ہے یا کوئی بھی جو science related exam ہے جس chemistry آ رہی ہے اس میں thermodynamics آتی ہی ہے w equal to kya ہوا p dv یہ ہوا اب دیکھو a سے b state میں پہنچا ہے to a پہ volume kya ہے v1 اور b پہ volume kya ہے v2 means a سے b میں جب جا رہا ہے to volume v1 اور v2 volume change limit جب میں لگاؤں گی to کہاں سے کہاں تک لگاؤں گی v1 سے v2 کون سی gas بھری ہوئی ہے ideal gas fill کون سی gas fill کی ہوئی ہے ideal gas fill کی ہوئی ہے تو w کی value کی آگئی ideal gas ہے تو ideal gas equation کام ملیں گی pv is equal to n r اب دیکھو یہاں temperature کیا ہے t2 کیا ہے temperature t2 یدھی میں 1 mol gas کی بات کروں for 1 mol gas تو کیا ہو گیا pv equal to n r r t2 یہ ہوا n کی value کیا جائے گی وہاں اس case میں one more ٹھیک ہے ہمیں اس سے کیا نکال نی ہے v کی value find out کرنی p کی value find out کرنی p is equal to kya hogga r t2 upon v یہ equation number 1 اور یہ equation number 2 یہ value میں یہاں پہ put کر دوں تو میرے w کی value کی nکل کے آئے گی اب مجھے یہ graph مٹانا پڑے دیکھو w کیا ہے اس case میں w equal to جہاں p ہے وہاں میں کیا value رکھ رہی ہوں r t2 upon v r t2 upon v limit کیا لگا رہی v1 سے v2 kya dv r gas constant t2 temperature اور process کون سی ہے isothermal jab isothermal ہے to temperature bhi constant باہر آجائے گا to w ki value یہاں سے کیا آگئی r t2 dv upon v کہاں سے v1 سے v2 جب میں اس کا integration کرتی ہوں تو جب کسی کا b dx upon x کا integration ہوتا ہے تو ln x آتا ہے یہی آتا ہے اور جب limit لگا کے کرتے ہم x1 سے x2 تو کیا کرتے ہیں ln x2 کون higher limit x2 minus ln کون sی lower limit ٹھیک ہوتا ہے تو کیا بنے ln x2 upon x1 اس چیز کو ہم یہاں apply کروں میں تو w کی value کیا بنے کی rt2 ln higher limit upon lower limit یہ value کس کی آگئی w1 کی کس کی value آگئی w1 کی first work نکال رہے ہیں اس کو میں نے کس form میں لکھا ہے w1 میں تو یہاں سے کیا گیا q2 is equal to minus w1 کس کے equal ہو گیا r t2 ln v2 upon v1 minus sign کیوں لگایا ہے کیونکہ work جو ہو رہا ہے وہ system کے دعوارہ کیا گیا ہے work done by the system اس لئے negative sign لگا ہے آج ہم نے آپ لوگوں کو pressure volume graph بنایا ہے میں pressure volume carnot cycle کا pressure volume graph میں ہم نے چار process دکھائی تھی پہلے میں gases کا expansion ہو رہا تھا اس لئے pressure جو ہے وہ decrease ہو رہا تھا اور volume increase ہو رہا تھا تو وہ graph اس طرح سے کروا یا تھا اس کے بعد وہاں پہ جو ہم نے situation بنائی وہ a سے b میں change کرتے ہوئے بنائی یہ بنائی تھی اور a کے اوپر ہم نے temperature دکھایا تھا t2 volume v1 اور pressure p1 یہ دکھایا تھا اور b جب situations آئی تھی temperature t2 volume v2 pressure p2 کیوں کیونکہ process کونسی تھی isothermal process تھی اس لئے temperature میں کوئی بھی changes نہیں ہے پھر ہم نے اس سے related isothermal expansion work نکالا ہے work نکالا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جب temperature میں changes نہیں ہوتے ہیں تو ان کی internal energy میں change نہیں ہوں جب internal energy میں change نہیں ہے تو first law of thermodynamics کی اکوڈنگ کیوں کس کے equal ہو گیا w کے لیکن جو work ہو رہا ہے وہ سسٹم کے دوارہ work ہو رہا ہے تو iop ac normal clature کے according ہم ان کے sign use کرتے ہیں کیوں کیا ہے heat absorb کی گئی ہے اس لئے plus sign آیا ہے اور کتنی heat absorb کی تھی اس لئے q2 heat absorb کی تھی اس لئے اس کے بعد w کے ساتھ میں نکال sign لگا ہے w 1 کا مطلب نکال لگا کیونکہ ہم نے کارو کون سا بنائے تھا pressure volume work pressure volume work ہمیں یہ پتا ہے w جو ہوتا ہے w p dv integration ہوتا ہے تو جب میں اس کا integration کروں گی تو میرے پاس value آئے گی r t2 ln v2 upon v1 یہ میرا w1 آگیا تو equation کیا بنی q2 minus w1 is equal to r t2 ln v2 upon v1 اس equations کو number 1 دے دینا یہ ہمارا first process کا work نکل گیا اب ہم کل کی class میں second process adiabetic expansion کا work نکال لیں گے اس کے بعد isothermal compression کا work نکال لیں گے پھر adiabetic compression کا work نکال لیں گے اور اس کے کس کے دوارہ اس car note cycle کے دوارہ جو total work ہو رہا ہے وہ find out کریں گے thank you